اسلام علیکم دس از عمضہ علی زفر اور آج یہ پہلی ماسٹر کلاس ہونے والی ہے پروٹ ایڈیٹ پائیونیرز کے لیے تو ابھی چلتے ہیں آفٹر ایفیکس کی طرح اور دیکھتے ہیں کہ آپ کس طرح ایک بہت خوبصورت ہائی لائٹر جو کہ آج کل کافی ٹرینڈنگ ایفیکٹ بنا ہوئے تو آپ لوگ یہ کس طرح آفٹر ایفیکس میں کریئٹ کر سکتے ہیں تو ابھی چلتے ہیں سکرین پہ فرسٹ اف آل آپ آفٹر ایفیکس اوپن کر لیں گے تو کچھ آپ کو اس طرح کا انٹر فیس دیکھنے کو ملے گا کمپوزیشن is same thing like the sequence in پریمیر پرو پریمیر پرو میں اس کا نام سیکوانس ہوتا ہے آفٹر ایفیکس میں کچھ چیزیں تھوڑی چینج ہیں انٹر فیس مامولی سے ڈیفرنس ہے لیکن زیادہ تر چیزیں وہی رہنے والی ہیں فور ایسیمپل میں نیم دیتے کہ ہوں میں there are a lot of presets there تو آپ کوئی بھی چوز کر سکتے ہیں تو میں ادھر custom بنانا چاہوں گا تو میں 1920 by 1080 کی بنا لیتا ہوں 16 by 9 کی اور make sure کہ یہ scare pixels بھی ہونا چاہیے ان باقیوں میں سے کچھ نہیں ہونا چاہیے یہ تھوڑی ڈیفرنٹ ہے تو وہ ہم کسی اور دن بات کر دیں گے fps کی بات کر لیں تو let's suppose میں 25 fps select کر لیتا ہوں اب ایک چیز تھوڑی سی ڈیفرنس ہے پریمیر پرو اور آفٹر ایفیکس میں کہ پریمیر پرو میں آپ کے پاس جب آپ sequence بناتے ہیں تو آپ بس ایک unlimited time line space آپ کو دے دی جاتی ہے اسی کے اندر آپ نے edit کرنا ہوتے ہیں and then آپ جب render کرتے ہیں تو وہ اتنی render ہوتی ہے جتنی آپ نے بنائی ہوتی ہے officially مذہب time line آپ نے بنائی ہوتی ہے after effects کے case میں آپ کو پہلے اس کو duration دینی پڑتی ہے کہ آپ کو final output کتنی duration کی چاہیے آپ بعد میں یہ change کر سکتے ہیں کوئی اتنی rocket sense نہیں ہے لیکن آپ کو initially دینی پڑتے ہیں for example اس case میں ہم جو ہے ایک پانچ second کی composition بناتے ہیں تو ابھی تقریب ہم ساری settings ہو چکی ہیں background clear آپ change کرنا چاہے تو change کر سکتے ہیں let's suppose میں اس کو white کر لیتا ہوں okay تو یہ میں نے ساتھ different screenshots import کر لی ہیں after effects میں تو one two three four five six seven ان کو میں جلدی سے اپنی composition میں drag and drop کر لیتا ہوں تو آپ کو کچھ اس طرح کا دیکھنے کو ملے گا تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے first step آپ کا ہوگا کہ آپ نے ان سب screen shots کو line up کرنا ہے after effects اور premium pro کے interface میں تھوڑا سا difference یہ بھی ہے کہ آپ کے position اور scale rotation کی جتنے transform کی سارے controls ہوتے ہیں وہ effects control panel میں دیکھنے کو ملتے ہیں premium pro میں لیکن یہاں پہ تھوڑا سا thing change ہے کہ یہاں پہ آپ کو اسی composition میں آپ کو سارے controls مل جائے رہے ہیں تو یہاں پہ تھوڑا سا manage کرنا easy رہتا ہے پی کروں گا opacity controls آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے اور اگر میں shift s کرتا ہوں shift p کرتا ہوں shift r کرتا ہوں تو یہ سارے controls اکٹھے open ہو جائیں گے تو کوشش کر رہے ہیں جدنا nearly possible match up ہو جائیں تو وہ سب سے زیادہ best ہے تو اب جلدی سے میں ان screen shots کو split کر دیتا ہوں تو ابھی پہلے ہم دیکھ لکھتے ہیں ابھی میرے حال میں بہت slow ہے ہاں بہت slow ہے تو اس کو تھوڑا fast کرنے کے لیے ہم تھوڑ سے cuts کو تھوڑا مزید جو ہے نا وہ fast چھوٹا بنا سکتے ہیں fast کرنے کے لیے تو میں shift pay down پہ جاؤں گا اور اس طرح میں cut مال لوں گا اگلی کو drag and cut کر لوں گا اسی طرح pay down shift pay down یہاں پہ again آئی ٹوکلوزنگ bracket اور shift pay down یہ کچھ اس طرح کا زبادست قسم کا جلدی جلدی چینجنگ والا effect create ہو چکا ہے تھوڑ اسی fabric type feel دینے کے لیے میں نے یہ fabric والا ٹیکس سے ڈاؤنروڈ کر لیا تھا گوگل سے یا فری پیک وغیرہ سے بھی ڈیفرن ویب سیٹ سے آپ اٹھا سکتے ہو تو اب اس ٹیکسر کا blending mode آپ کو change کرنا ہے تو سب سے پہلے اگر آپ کو blending mode کے option یہاں پہ نظر نہیں آرہا تو آپ کلک کریں گے toggle switches and mode پہ تو آپ کو کچھ اس طرح کنٹول دیکھنے کا مل جائیں گے mode پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کو یہ ڈیفرنٹ blending modes دیکھنے کو مل جائیں گے میں نے اب اس کا چوز کیا ہے linear blend تو اب ہم نے اس کی اوپر create کرنے highlighter effect تو highlighter effect create کرنے کے بھی دو تین ڈیفرنٹ طریقے ہیں میں آپ کو سارے بتا دیتا ہوں تو آپ کو جو بھی بہتر لگتا ہے آپ وہ use کر لینا تو ابھی ہم نے یہ shape بنا لی اور اس کا fill میں نے non pay کر دی ہے اور stroke اس کو میں yellow دے دیتا ہوں اور تھوڑا سا میں stroke بڑھا دیتا ہوں تو اب اس کا بھی blending mode میں change کر کے کر دوں گا multiple ہے تاکہ ایک دبادست آپ کو یہ highlight effect دیکھنے کو مل جائے تو اب اس کے اندر تھوڑا سا handle field add کرنے کے لیے میں اس کے اندر ایک effect ڈال دیتا ہوں rough edges اور rough edges اس کے complexity میں کر دیتا ہوں tank اور border کو تھوڑا سا میں increase کر دیتا ہوں pull rather نہیں something like that تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے harsh borders جو ہے وہ ختم ہو گئے اور ایک بڑے دبدست سی جو ہے نا look آ چکی ہے تو اب highlighter کو reveal effect دینے کے لیے دو تین طریقے کر رہے ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ stroke effect لگا دو mask بناو and then آپ reveal کرا دو لیکن اس میں میں تھوڑا سا ایک different effect use کروں گا تو میں use کروں گا trim path کو assembly آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے key framing کر لینی ہے end کو اور start کو something like that تب آپ کو یہ بڑا زبطہ سا reveal effect دیکھنا کو مل گئی تو اب آپ نے highlighter effect سب screen shots پر add کرنا ہے تو اسی کو میں duplicate کر لیتا ہوں control d اور اس کو میں drag کر دوں گا something like that اس کی اوپر سے میں u دباؤں گا اور in case اگر آپ کو چاہیے کہ آپ نے پھر سے revealing effect بنانا رہا ہے ہے سب screen shots پر تو آپ یہ animation رکھ سکتے ہیں وگرنا آپ اس کو ختم بھی کر سکتے ہیں ابھی ہم نے سب screen shots پر highlighter effect کو ڈپلیکٹ کر کے ڈپلیکٹ کر دیا ہے تو یہ ابھی بڑا زبگست سی جو ہے effect بن جو گیا ہے تو ابھی almost ہمارا 80 to 90% یہ effect ڈیڈی ہے مزید اس کی اوپر کچھ اگر چیزیں ڈپلیکٹ کرنی ہے for example میں اس کے اندر تھوڑ سی 3D rotation ڈپلیکٹ کر سکتا ہوں تو اس کے لیے ہمیں اس کو پری کمپوز کرنا پڑے گا پری کمپوز اس سیمیلر ٹو لائک نیسٹنگ ان پریمی پرو تو اس کے اندرہ آپ نیسٹ کرتے ہیں اس کے اندرہ پری کمپوز کرتے ہیں اوکے 3D میں اس کو convert کر دوں گا تو اب لیئر 3D میں convert ہو چکی ہے کہ ہماری جو پری کمپوزیشن ہے تو اب بھی دو تین طریقہ کر رہا ہے ایک تو یہ کہ آپ کیمرہ اس پر ایڈ کریں اور تو آپ کو آسان طریقہ کار بتا دوں کہ آپ روٹیشن پر کلک کریں اور آپ تھوڑ سی اس کے اندر جو ہے نا مینویل روٹیشن ایڈ کریں مزید میں تھوڑ سی 3D رویل روٹیشن بھی ایڈ کروں گا اس کے اندر تو میں ایکس ایکسس وائی ایکسس زی ایکسس تینوں کو کی فریمیں کر دیتا ہوں تو ابھی یہ بہت زبادست کے سب کا ہائی لائٹ افیکٹ ہم نے بنا لی ہے تو آج کے لیے اتنے ہی یہ تھی ہماری پہلی ماسٹر کلاس پرو ایڈڈ پائیو میٹس کے لیے تو اگر آپ کو مزید اس طرح کے اور ٹیٹوریلز دیکھنے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ لازمی کریں اور شیئر کریں اپنے دوستوں قصہ ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ